الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ صلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلا آلہی وصحبی ہی وبارک وصل جنت اور دوزک کے آج کے سلسلے میں ایک جنت میں لے جانے والا بہت ہی اہم عمل یعنی نماز کی آدائیگی اس کے بارے میں ہم سنیں گے اللہ تعالی ہمیں اپنے کرم سے پانچوں وقت کا پکا نمازی بنا دے ماہ رمضان آتا ہے مسجدیں پر رونک ہو جاتی ہیں اور عید کا چاند نظر آتے ہی نمازی رخصت ہو جاتی ہیں افسوس نماز مسلمانوں پر فرض ہے جو آقل بالغ مرد و عورت ہے اور نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کی نماز جمعہ سے ادا کرے پھر وہیں بیٹھا رہے اور طلوعِ آفتاب تک سنرائز تک اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہے تو اللہ تعالی اس کے لیے سب سے عالی جنت جنت الفردوس میں محل بنائے گا بعض روایت میں یہ بھی ہے ستر محلات بنائے گا ہر محل میں سونے اور چاندی کے ستر دروازے ہوں گے دیدار حق کرائے گی بھائیوں نماز یعنی نماز اللہ کا دیدار کروائے گی دیدار حق دکھائے گی بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز نماز جنت میں لے جانے والا بہت ہی عالعمل ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ میں قرآن نازل ہوا آئیے سنیے قرآن اس عظیم عبادت کے بارے میں کیا فرماتا ہے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئیک ہم الوارثون الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ ایک انزل ایمان اللہ حضرت ان آیات مقدسہ کا ترجمہ فرماتے ہیں پارہ اٹھارہ سور مؤمنون آیت نمبر ایک دو نو دس گیارہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑ آتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگے بانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی مراس پائیں گے کتنے عرصے کے لیے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جنت تمہیں دلائے گیے بھائیوں نماز سب کچھ تمہیں دکھا ہوئے گیے بھائیوں نماز اللہم آجرنا من النار اللہم انی اسألو کل جنت الفردوسہ بغیر حساب نماز جنت میں لے جاتی ایک عرابی یعنی عرب کے دیہاتی نبی امی رسول حاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں فرمایا اللہ تعالیٰ کہ اس طرح عبادت کرو کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور فرض نمازیں ادا کرو زکاة ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اس عرابین عرب کے دیہاتی نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جانے میں اس پر زیادت ہی نہ کروں گا جب وہ عرابی لوٹ کر گیا تو میرے آپ کے نبی نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے جنت تمہیں دلائے گی بھائیوں نماز اللہم انی اسئلک جنت الفردوسہ بغیر حساب حضرت سینا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں نے شہن شاہِ مدینہ قرارِ قلب و سینا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ عز و جل نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں جو انہیں ادا کرے گا اور ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے انہیں ضائع نہ کرے گا تو اللہ تعالی کا اس سے عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا اس کا اللہ عز و جل کے پاس کوئی عہد نہیں اگر اللہ عز و جل چاہے تو اسے عذاب دے چاہے تو اسے جنت میں داخل فرمائے تو نماز پڑھنے والے کو جنت میں اللہ تعالی اپنے کرم سے داخل فرمائے گا مزید سنیے اور پکے نمازی بن جائیے پکہ نمازی کون ہوتا ہے جو ہر حال میں نماز پڑھتا ہے سہت میں بھی بیماری میں بھی گھر میں بھی سفر میں بھی مصروفیت میں بھی فراغت میں بھی پسندیدہ میچ ڈراما ڈراما پسندیدہ ہوتا ہی نہیں ہے میچ بھی کیا اس کو پسندیدہ کہیں بیسٹ فرینڈ آ گیا مگر نہیں نماز حیعل الصلاة کی صدایں لگ رہی ہیں نہیں بس میں نے نماز پڑھنے اللہ کے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں ایسی ہیں جو انہیں ایمان کی حالت میں ادا کرے گا جنت میں داخل ہوگا جو پانچ نمازوں کے وضو رکع سجود اور اوقات کا لحاظ رکھے اور رمضان کے روزے رکھے اگر استطاعت رکھتا ہو تو بیت اللہ کا حج کرے خوشدلی کے ساتھ زکاة امانت ادا کرے ارس کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت کے ادائی سے کیا مراد ہے فرمایا جنابت سے غسل کرنا اللہ تعالی نے ابن آدم کو اس کے دین میں غسل جنابت کے علاوہ کسی چیز میں رخصت عطا نہیں فرمائی تو ایمان کی حالت میں نماز ادا کرنے والا داخل جنت کیا جائے گا تو جنت کے طلبگار کو کیا چاہیے اس کو یہ چاہیے کہ نماز پڑھے آئیے سنیے پارہ انتیس سورہ معارج کی آیت نمبر چونتیس پینتیس میں ہمارا رب عز و جل کیا فرماتا ہے والذینہم علی صلاتہم يحافظون اولئیک فی جنات مکرمون ترجمہ کنزل ایمان اور وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ ہیں جن کا باغوں میں عزاز ہوگا نماز کی حفاظت کرنے والے کو عزاز دیا جائے گا کہاں جنت میں سبحان اللہ جنت تمہیں دلائے گیے بھائیو نماز عزت کے ساتھ نوری لیمہ سچے زیوران سب کچھ تمہیں پہنائے گیے بھائیو نماز جہاں جنت میں عورتوں کو تو زیورات ملیں گے دنیا میں بھی ان کو اجازت ہے جنت میں مردوں کو بھی زیورات عطا کیے جائیں گے دنیا میں اجازت نہیں ہے اور سبحان اللہ وہ ہاتھوں میں بہت قیمتی زیورات پہنیں گے کہاں تک جہاں تک وضو کرتے تھے سبحان اللہ نماز نماز کی تیاری اتنی عظیم و شان عبادت ہے نماز کی شان کا کیا کہنا عزت کے ساتھ نوری لیمہ سچے زیوران سب کچھ تمہیں پہنائے گیے بھائیو نماز کوسر کے سلسبیل کے شرمت پلائے گی میوے تمہیں کھلائے گیے بھائیو نماز کوسر اور سلسبیل جو ہے نا یہ جنت کی نہروں کے نام ہیں حال حضرت فرماتے نا جس کی دو بھوند ہیں کوسر اور سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہمارے آقا علی صلات و السلام رحمت کے دریاں ہیں اور یہ کوسر اور سلسبیل جنت کی نہریں تو آپ کی رحمت کی دو بھوندیں ہیں سبحان اللہ تو کوسر اور سلسبیل کے شربت ملیں گے انشاءاللہ جنتی پھل ملیں گے کس کو جو اللہ کی رحمت سے ایمان والا ہے نمازیں ادا کرنے والا ہے رحمت کے شامیانوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ تھنڈی ہوا چلائے گی یہ بھائیوں نماز تھنڈی ہوا چلائے گی یہ بھائیوں نماز حورے ترانے گائیں گی اور جھوم جھوم کر نغمیں تمہیں سنائے گی یہ بھائیوں نماز پڑھ کر نماز ساتھ لو سامان آخرت محشر میں کام آئے گی یہ بھائیوں نماز بات عزمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز اللہ سے ملائے گی یہ بھائیوں نماز الحمدللہ امیر علیہ السنت دعوت اسلامی کے بانی ہیں امیر ہیں چھبیس رمضان کو آپ کا یومیں ولادت ہے آپ نماز کے اتنی تاقید کرتے ہیں اتنی تاقید کرتے ہیں کہ سبحان اللہ آپ کی ترغیبات پر لوکوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہن نمازی بن گئے ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میری بہن نماز نہیں پڑھتی تھی تو میں سوچا کہ بڑی بہنیں اب اس کو کیسے کہوں کہ نماز پڑھ وہ مدنی محل میں آگئے تھے امیر علیہ السنت کا رسالہ کفن چوروں کے انکشافات کہتے ہیں یہ رسالہ میں نے اس جگہ رکھ دیا جہاں ہماری بہن فارغ ہو کر بیٹھا کرتی تھی گھر کے کام کا اس سے تو باجی نے رسالہ اٹھایا اور پڑھا جب پڑھا تو ایسا کرم ہوا الحمدللہ وہ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ میری باجی نمازی بن گئی کفن چوروں کے انکشافات یہ امیر علیہ السنت کا رسالہ ایسے ہے ایسا سپردست رسالہ ہے پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا تو صدر جائیں گے نمازی بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہم رمضان میں بھی نماز پڑھیں گے عید کے دن بھی نماز پڑھیں گے اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ نمازی کے لیے جنت میں کیسے عزاز ہیں اللہ اکبر نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں حضرت فقیعہ بولہ سمرکندی رحمت اللہ اتعالی لکھتے ہیں فرشتہ جنتی کے پاس آئے گا مختلف قسم کے زیورات لائے گا جویلری لائے گا اب دنیا کے زیورات میں تو چھن چھن ہوتی ہے نا اور جو جنت کے زیورات ہوں گے نا اس سے اللہ کی تسبیح کی آواز آئے گی تسبیح اسے کہتے ہیں سبحان اللہ جنتی زیور سے سبحان اللہ کی صدایں آئیں گی اور جس کی بنا پر اور بھی خوشی ہوگی اور بھی راہت ہوگی ان نعمتوں پر بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرے گا یا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے یہ نعمتیں دی پھر فرشتے جو نماز فجر نماز زہر نماز عصر نماز مغرب اور عشاء کے حدیعے لے کر آئے ہوں گے وہ جنتی کو سلام کریں گے اور اس کو گفٹ پیش کریں گے جب فرشتے یہ گفٹ دے کر فارغ ہوں گے تو بندہ مومن جنتی تمام خالی برتنوں کو جمع کر کے فرشتے کو واپس کرے گا لوٹائے گا یہ دیکھ کر فرشتہ مسکرائے گا کہے گا تم اپنے آپ کو بھی دنیا میں گمان کر رہے ہو کہ ہدیعہ کھا کر برتن واپس دیا جاتا ہے دنیا میں تو ہدیعہ دینے والے کو ان برتنوں کی قلت کی وجہ سے اس کی موتاجی ہوتی تھی جبکہ یہ برتن رب عظیم کی طرف سے ہیں جو غنی ہے عزت والا ہے کرم والا ہے اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں آتی اس کے خزانے فضا نہیں ہوتے فنا نہیں ہوتے اس کی ذات پاک وہ ہے وہ کسی چیز کو فرماتا ہے کن ہو جا وہ ہو جاتی یہ برتن جو کچھ اس میں ہے سب تمہارے لیے ہے کیونکہ تم دنیا میں روزانہ پانچ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اب تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا کے طور پر روزانہ ڈیلی جنت میں پانچ توفے ملیں گے اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے فرائض و نوافل کی کسرت کرتا تھا تو حق تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور جزا اس کے عمل کے مطابق ان پانچ ہدایہ سے زیادہ بھی تحائف عطا کیے جائیں گے یا اللہ ہمیں اپنے کرم سے پکا نمازی بنا دے اور اپنے کرم سے داخل جنت فرما دے اللہم انی اسألو کل جنت الفردوس بغیر حساب اللہم انی اسألو کل جنت الفردوس بغیر حساب الہی جہنم سے آزاد کر دے میں فردوس میدہ خلا مانگتا ہوں آمین 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 بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم